اوزباللہ من الشیطان الرجیم بہت ہی امپورٹن ہے اور بہت چیزوں کے حوالے سے اس کی اہمیت ہے چاہے کوئی سٹورنٹس کسی بھی لیول پہ پڑھے کوئی بھی سبجکٹ پڑھے تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تو آج کا جو ہمارا قویسن ہے کہ یہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ میں وہ چیزیں کیوں بولتا ہوں جو میں مطلب یاد کرتا ہوں یا جو میں پھڑ لیتا ہوں یہ بہت ہی اہم قویسن ہے کیونکہ جب بھی سٹورنٹس پیپر پہ جاتے ہیں تو وہ بہت سارا کچھ مطلب وہ بول جاتے ہیں اور یہی پھر وہ ٹینشن ہے ان کو ہوتی ہے کہ جو میں نے اتنا یاد کیا تھا تو وہ کہاں پہ گیا ہے تو اس کا اگر آپ ایک پروسس کو فالو نہیں کریں گے تو ہنڈڈ پرسن آپ ان چیزوں کو بول جائیں گے اور اس میں سب سے ضروری جو چیز ہے میں آپ کو بتاتے جلو کہ وہ تمام سٹورنٹس جو پڑھائی تو کرتے ہیں لیکن پڑھائی کہ وہ ٹیکٹس نہیں جانتے کہ پڑھنا کیسے ہوتا ہے تو ان کیلئے یہ سپیشل لیکچر ہے آج وار اس کو سنیں سب سے پہلے آپ کیلئے ضروری کیا ہے کہ جو بھی چیز آپ یاد کرتے ہیں اس کو آپ میچہور کریں میچہور کرنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ اس کو آپ پروپرلی لیرن کریں اس کو آپ لانگ ٹرم میموری میں بیجیں تو جو بھی چیز آپ کے لانگ ٹرم میموری میں جاتی ہے اس کیلئے ضروری ہے کہ وہ چیز سب سے پہلے آپ کو خود کلئر ہو پرسنلی آپ کو اس پر پورا کنٹرول حاصل ہو تو اگر آپ کا پورا کنٹرول اس پر حاصل ہوگا آپ کے اس کے ساری جو مطلب یہ ہے کہ اس ٹاپک کے اندر جتنا بھی کانٹینٹ ہے جتنا بھی کانسیپٹ موجود ہے وہ سارا آپ کو کلئر ہوگا تو آپ اس کو اپنے الفاظ میں پر ڈال سکتے ہیں جب آپ کسی چیز کو اپنے الفاظ میں ڈال لیتے ہیں تو پھر اس چیز کو یاد کرنا بڑا ایزی ہو جاتا ہے کیونکہ آپ پوری وہ کنسیپٹ جو اس کے پیچھے پورا بیگراؤن ہے وہ پوری سٹوری وہ آپ سمجھ جاتے ہو تو اگر آپ ایک سٹوری سمجھ جاتے ہو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ موویز وغیرہ ہمیں جو یاد رہتی ہیں اس کے کیوں یاد رہتی ہے وہ اس لئے یاد رہتی ہیں کہ ہمیں وہ سٹوری اس کی یاد رہتی ہے تو سٹوری کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں وہ موویز بھی یاد ہوتی ہیں اس لئے ضروری ہے کہ آپ کو پورا کنسیپٹ کلیر ہو ٹھیک ہے تو جانے سے پہلے ٹاپک کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اچھا سب سے پہلے اس کے جو سکل نمبر ون ہے وہ ہم پڑھ لیں تو سکل نمبر ون ہمارا ہے چینج کلو کیا چینج کلو چینج کلو کو کیا مطلب ہے دیکھیں جب بھی آپ کسی چیز کو یاد کرتے ہیں تو آپ اس کے لئے ایک سرٹن رول بنا لیتے ہیں کہ بھئی یہ میں اگر مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو اس طرح سٹرکچر میں بنایا ہے اس کا ڈائیگرام بنایا ہے اس کو پینسل سے لکھا ہے اس کو پینسل لکھے گا تو اگر میں یہ سوال یاد کروں گا اور جب میں اس کو دوبارہ ریکال کروں گا تو مجھے وہ پینسل کے ساتھ یہ یاد آ جائے گا وہ کلو ہوتی ہے جو ہنٹ آپ کو جس کو ہم ہنٹ کہتے ہیں کہ اگر مجھے اس ٹاپک میں یہ والا ہنٹ مل جاتا ہے تو یہ سوال ٹاپک مجھے کلیر ہو جائے گا تو اس کے جو کلو ہوتی ہیں وہ کلو مختلف قسم کی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کوشش کریں کہ لیٹس سپوز آپ نے یہ اپنے لئے بنایا ہوا ہے کہ میں کمیسٹری کو اس جگہ پہ مطلب بیٹھ کے یاد کر سکتا ہوں تو یہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہوگی اب اگر آپ کو وہ پروپلی مچیور نہیں ہوتی تو آپ جگہ بدل کے دیکھیں ٹھیک ہے یا اگر آپ کہتے ہیں کہ میں پینسل سے کمیسٹری لکھتا ہوں بلیک بالپوائنٹ سے لکھتا ہوں تو مجھے ریکال کرنے میں آسانی ہوگی اگر نہیں ہوتی تو آپ اس کو چینج کریں کلو جو جو مسنگ ہینڈل ہوتا ہے جو ہنٹ ہوتا ہے وہ اگر آپ کو نہیں یاد ہوتا تو آپ اس کو چینج کرتے جائے with the passage of time تاکہ جو بھی information آپ اپنے دماغ میں ڈالتے ہیں وہ آپ کو on the time یاد آجائے تو چینج کلو کا کہ جب بھی آپ یاد کرنے بیٹھ جائیں تو ہر ایک چیز کے لئے ایک الگ الگ کلو بنائیں تو اس میں اگر کوئی بھی کلو آپ کا کام نہیں کرتا تو اس کلو کو پھر آپ کو چینج کر لیں تو یہ سکل نمبر ون ہے سکل نمبر ٹو یہ ون ہو گیا یہ ٹو ہو گیا سکل نمبر ٹو ہمارا ہے انٹر فیرنس کیا ہے انٹر فیرنس انٹر فیرنس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی material یاد کرتے ہیں تو اس کو ہم ایک structure manner کے ذریعے یاد کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ میں صبح let's suppose میں chemistry پڑھتا ہوں پھر physics پڑھتا ہوں پھر bio پڑھتا ہوں اس طرح ایک structure manner میں ہم آتے ہیں جب بھی چیزوں کو آپ properly structure manner میں یاد کریں گے ایک time table کے مطابق یاد کریں گے تو آپ کو recall کرنے میں آسانی ہوگی لیکن اگر آپ اس میں disturbance create کریں گے let's suppose آج آپ نے پہلے chemistry پھر physics پھر bio پڑھی کھل آپ نے پہلے bio پھر physics اور پھر chemistry پڑھی next day آپ نے اس ترتیب کو change کر دی اگر آپ اس کو change کرتے جائیں گے تو آپ کو recall کرنے میں تھوڑی سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اس کو یاد کرنے بھی problem ہوگی ایک تو وہ recall کہ جو information میرے mind میں ہیں وہ مجھے دوبارہ یاد آجائے ایک یہ ہے کہ آپ کا یہ جو data ہے یہ مطلب یہ ہے کہ mature نہیں ہوا properly ٹھیک ہے یہ under learn ہے under learn کا مطلب یہ ہے کہ یہ information آپ کے shorter memory سے long term memory میں گئی ہی نہیں ہے جب long term memory میں جائے گی نہیں وہاں پہ store نہیں ہوگی تو پھر آپ اس کو recall کیسے کریں گے کیونکہ recall کرنے کے ضروری ہے کہ information آپ کے long term memory میں save ہو نہ کہ shorter memory میں save ہو تو اس لئے آپ نے یہ بھی ایک بات یاد رکھنی ہے کو store کرتے ہوئے آپ اس کو structure manner میں مطلب یہ ہے کہ اس کو یاد کریں ایک proper time table کے ساتھ اور ایک proper routine کے ساتھ اوکے سو ناو we will discuss skill number 3 skill number 3 میں ہمارے پاس آجا دہا ہے کہ mental overcrowding کیا mental overcrowding یہ مسئلہ بہت سارے لوگ کو ہے mental overcrowding کا mental overcrowding کیا ہے کہ آپ اپنے دماغ پہ اتنا stress ڈالے اتنا multiple material ڈالے کہ آپ کے دماغ چوک ہو جائے یہ بالکل اس طرح ہے کہ اگر ہم کہیں کہ single diet یا سنگل ڈیش یہ زیادہ سٹمک کے ڈیجیشن کے لئے مفید ہوتا ہے اب اگر میں مطلب یہ ہے کہ multiple ڈیش شروع کرو تو میرا سٹمک ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس لئے ہوتا ہے جو گیسٹک جوس سٹمک پروڈیوز کرتا ہے ڈیجیشن کے لئے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے اور پھر multiple types کے جوس ہر ایک ڈیش کے حساب سے وہ نہیں کر پاتا اس لئے پھر میرا سٹمک خراب ہو جاتا ہے اسی طرح آپ جب پریپریشن کرتے ہو تو یہ فیزس کی بک پہ اٹھا لی کہ میسٹری بھی ہم نے بات کی آپ اس کو ڈسٹرپ کر لی اس لئے یہ بہت ضروری ہے کہ جو بھی چیزیں آپ یاد کرو جو بھی انفرمیشن آپ سٹور کرو وہ آپ کے مطلب یہ ہے کہ ایک پرابر سیکوینس کے ساتھ ہو آپ کا منٹل اور کروڈنگ کا مسئلہ نہ ہے کیونکہ منٹل اور کروڈنگ پہ بھی آپ اس طرح کر لے کہ ایک سبجٹ کو پڑھ لیں اس کو پروپرلی مچیور کریں پھر آپ نیکس سبجٹ پہ جائیں یہ نہیں کہ یہ بھی مچیور ہوا نہیں ہے اس میں آپ کنفیوجن ہے اور آپ نیکس ٹاپک پہ چلے گئے تو یہاں پہ جو تھوڑے بہت آپ نے کرنا comparatively easy ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا تو یہ ہمارا skill number 3 now we will discuss skill number 4 skill number 4 میں ہمارے پاس ہے negative thinking کیا ہے negative thinking اب negative thinking یہ ہے کہ اگر let's suppose میرے چھیں سبجٹ ہے چھیک ہے اور چھیں سبجٹ میں کہوں کہ مجھ تو chemistry نہیں آئی میں تو اس کو یاد نہیں کر سکتا یہ negative instinct آپ کو کبھی بھی chemistry یاد نہیں کر سکتے ہو کیونکہ یہ اتنی خطرناک چیز ہوگئی ہے کہ آپ کہ چیز لہذا لہذا جو بھی چیز جو بھی چیز یاد کریں اس کو under learn نہ چھوڑے اس کو properly mature کریں کیونکہ mature ہوتے ہی وہ آپ کے short term سے long term memory میں چھلی جائے گی اور وہاں پہ save ہو جاتی ہے بس پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس کو repeat کرنا ہے repetition بہت ضروری ہے once a week اور مطلب یہ ہے twice a week مطلب five times six times a month آپ اس کو repeat کرتے جائیں آپ اس کو کبھی بھی نہیں بولوگے لیکن اگر یہ mature ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آپ اگر کسی کو teaching کرتے ہو تو teaching سے چیزیں بہت زیادہ clear ہو جاتی اور آپ نہیں بولتے وہ اس لیے کہ teaching پہ جانے سے آپ پہلے سب سے پہلے اس چیز کو خود learn کرتے ہو اس چیز کو خود سمجھ لیتے ہو اس میں جتنے question نکلتے ہیں پہلے اس کا answer ڈون لیتے ہو پھر جا کے آپ کسی کو پڑھاتے ہو تو اس کے ساتھ ہوگا یہ کہ جب آپ اتنا سارا اس ٹاپک کے اوپر کام کرو گے تو پھر under learn نہیں رہے گا وہ properly آپ کے long term memory میں save ہو جائے گا so now we will discuss skill number 6 skill number 6 میں ہمارے پاس کیا ہے disuse disuse کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ٹاپک پڑھا ہے اس کو آپ نے مطلب utilize نہیں گیا آپ نے کوئی subject پڑھ ہے let's suppose میں انجینئرنگ کا سٹوڈنٹ ہوں اور میں نے 10 کلاس میں بائیو پڑی تھی لیکن بائیو کو میں کبھی use نہیں کیا بائیو کو میں مطلب یہ ہے کہ آگے اس کی ضرورت نہیں پڑی ہائی لیول پر لیولٹری ورک ہے کہ اگر آپ long time تک اس کو use نہ کرے تو chances ہے کہ آپ اس کو بھول جاؤ گے اس لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ سیشن آپ کا سٹارٹ ہوا بارہ مہینے کا سیشن ہے پہلے چار مہینے میں آپ نے چیزیں یاد کی اور پھر بانکی چھ سات مہینے کو امپورٹن تنگ ہے دا فائنل سکیل نمبر سیون اب سکیل نمبر سیون میں ہمارے پاس کیا ہے کہ اپٹس ان انٹینشن لیکنگ اپٹس انٹینشن لیکنگ اپٹس یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ جو ریپیٹیشن ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہے کہ آپ کے پاس وہ wish ہے جس میں آپ اس چیز کو دوبارہ یاد کر رہے ہو آپ اس کو دوبارہ ٹچ کر رہے ہو اور انٹینشن لیکنگ بعض ایک یہ ہے ہم ایک چیز کو یاد کر لیتے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جب میں اگزیم پہ جاؤں گا فورمیشن سیب ہوتی ہے ریٹالائزیشن کے شارٹر میموری جو کہ بھول جانا اس کا بہت مطلب ایک آبیس ہوتا ہے اور بہت ککلی بندہ بھول جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ میں شارٹر میموری سے لانگ ٹر میموری میں چیزوں کو بیجوں اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کیا کریں گے آپ اس کو ریپیٹ کریں گے اور ریپیٹ تو یہ ٹوانٹی ٹو 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 ٹائمز مطلب یہ ہے کہ میں ٹوانٹی ٹائمز میکزم ٹو ٹائمز آپ ایک چیز کو ریپیٹ کرتے جائیں سمجھ لیں ٹھیک کہ اس کے اپر اپنا کنسپٹ کلیر کر لیں اور پھر آپ اس کو ریپیٹ کرتے جائے جب آپ اتنے دفعہ اس کو ریپیٹ کریں گے تو وہ چیز آپ کے شارٹر میموری سے لانگ میموری میں جائے گی اب میں سٹڈی کر رہا ہوں سٹڈی کرتے ہوئے میں مطلب یہ ہے کہ یہ مجھے یاد رہے گا یہ کبھی نہیں ہو سکتا لیکن اگر آپ کا جو کیا ہوگا کہ آپ کی جو پریپریشن ہے وہ مچیور ہوگی اور جب بھی مچیور پریپریشن ہوتی ہے اس میڈ کے آپ کا فوکس اور کنسٹریشن ہائی ہے جب بھی آپ اس پہ اتنے زیادہ محنت کرتے ہیں کسی ٹاپک پہ تو آپ کا فوکس ہائی ہے آپ کے انٹینشن ہائی ہے یاد کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو یہی چیز آپ کی جب شارٹ ترم سے لانگ ترم میموری میں جائے گی تو آپ اس کو نہیں بولوگے اب اس کے اگر میں اس کو لو انٹینشن کے ساتھ کروں میں اس کو پر بول جانا پھر یہ ایک کامن بات ہے اور میں اس کو بول جاؤں گا تو وہ تمام سٹوڈنٹ جو مجھے سن رہے ہیں سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں وہ یہ بات یاد رکھ لیں کہ سٹڈی ہر کوئی کرتا ہے ہر ایک سٹوڈنٹ جو آگے جانا چاہتا ہے وہ پھڑتا ہے لیکن آؤٹسٹینڈنگ سٹوڈنٹ ہے بہت انٹیلیجن ہے بورڈ ہارڈ ورکن ہے لیکن اس کو سٹڈی کی ٹیکنیک کا پتہ نہیں ہے تو وہ کبھی بھی سکسیسپل نہیں ہو سکتا وہ اس طرح چیزوں کو آسان نہیں کر سکتا وہ مشکل کرے گا اگر آپ کے پاس یہ ٹیکنیک نہیں ہے آپ کے پاس یہ سکل نہیں ہے تو آپ اس کو مطلب یہ ہے کہ اپنے لئے فردر مشکل کریں گے انشاءاللہ فورت لیکچر کے ساتھ پھر آپ کے خدم میں حاضر ہوں